ہلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست امیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹوگ چینل اہمس انفو تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت سارے ایررز کی بہت سارے دوست اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی میں ایکاؤنٹ کھول رہا ہوں اس میں ایررر آ رہا ہے اس کے علامہ بہت سارے دوستوں کا ابھی جب میں نے یہ ویڈیو بنایا کہ آپ کو اپنا ڈرائبنگ لائسنس کیسے رینیو کرنا ہے اونلائن اس کو کیسے اپنے گھر پر منگوانا ہے تو اس کے بعد میں بھی بہت سارے دوستوں کا سوال تھے کہ بھائی میں اس کو وہ گھر پر منگوانا ہے لیکن وہ آ نہیں پا رہا ہے تو اس طرح کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں جہادہ تر جو پرابلمز ہوتی ہیں اسپیسلی جو آپ جب آپ اپنا آن لائن ایکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں جو ایرر آتے ہیں اس کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نیشنل ایڈریس کی آئی ڈی نہیں ہوتی ہے نیشنل ایڈریس کی آئی ڈی سبھی لوگوں کے لیے جروری ہے لگ بھگ لگ بھگ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے جرورت نہیں ہے ل لیکن جواجات بیچ بیچ میں اس کے بارے میں تمام لوگوں کو آگاہ کرتی رہتی ہے کہ تمام لوگ اسپیل یعنی کی سعودی پوشٹ نیشنل ایڈریس کی آئی ڈی جرور بنائیں جس سے کہ ان کا کوئی بھی سرکاری ڈوکومنٹ ہو یا کوئی بھی ڈوکومنٹ ہو افیسیل ڈوکومنٹ ان کے پتے پر آسانی سے پہنچایا جا سکے اور ان کا پتہ جو ہے بیریفائی کیا جا سکے نیشنل ایڈریس بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آسان ہے اگر آپ تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا جانتے ہیں تو آپ بنا لیں گے اس کا ایک ویڈیو میں نے پہلے بنایا ہوا تھا لیکن ابھی اس کو اس لیے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو کیونکہ ابھی جو سعودی پوشٹ کی ویب سائٹ ہے اس کو پوری طرح سے چینج ہی کر دیا گیا ہے سعودی پوشٹ کی ویب سائٹ پہلے جو ہے کسی دوسرے کلر میں رہتی تھی ابھی آپ دیکھیں اس کا پورا نقصہ ہی چینج ہو گیا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں کہ سعودی پوشٹ کی ویب سائٹ پر بدلہ ہونے کے بعد میں آپ اپنا نیچنل ایڈریس کس طرح سے بنائیں گے تو اس سے پہلے ویڈیو کو شروع کیا جائے آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں آپ لوگوں کو ایک آنٹ وغیرہ کھولنے میں یا آپ کو لائسنس رینیو کروانے میں یا کہیں پر بھی ایڈریس کی پرابلہ مار رہی ہے تو آپ لوگ نیچنل ایڈریس جرور بنائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو اس کے لیے ہم جائیں گے گوگل میں اور اور وہاں پر اس طرح سے جا کر لکھ دیں سعودی پوشٹ یہاں پر سعودی پوشٹ لکھیں گے اس کے بعد اس کو سیرچ کر لیں سیرچ کرنے کے بعد میں دوسرے نمبر پر جو آپسن ہے ہوم سعودی پوشٹ اس پر کلک کریں گے تو اوپر دیکھیں یہاں پر ایک مارک بنا ہوا ہے آدمی جیسا اس پر کلک کریں تو یہاں پر دو آپسن ہیں لاغن کا اور سائن اپ کا تو یہاں پر آپ کو سائن اپ پر کلک کرنا ہے وہاں پر سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد میں یہ ابھی عربی میں آ رہا ہے تو اوپر جو انگلیس لکھا ہوا ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے تو یہ انگلیس میں آ جائے گا اب یہاں پر انگلیس پر آپسن آ گیا ہے اوپر دیکھیں ریجسٹر لکھا ہوا ہے تو اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے وہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپسن آئے گا تو یہاں اوپر انڈیویجول پر کلک کر کے نیچے کانٹینیو پر کلک کر دیں اس کے بعد میں ہمارے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور یہاں پر سب سے اوپر آپ کو اپنا اکامہ نمبر ڈالنا ہے اور نیچے آپ کو اپنا ڈیٹ آپ بس ڈالنی ہے جنمتی تھی پیدائیس کی تاریخ جو کی آپ کے اکامے میں لکھی ہو تو یہاں پر تین کولم بنے ہوئے ہیں اوپر والے کولم میں آپ کو اپنی تاریخ لکھنی ہے یعنی کی جنمتی تھی اس کے نیچے جس مہینے میں آپ کی پیدائیس ہے آپ کے اکامے میں جو لکھا ہوا ہے وہ مہینہ ڈالنا ہے اس کے نیچے ائر لکھنا ہے سال جس سال میں آپ کے پائدائیس ہوئی ہے اس طرح سے لکھ کر نیچے یہاں کانٹینیو والا آپسن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے اس پیج پر یہاں پر آپ کا نام اگر اس طرح سے لکھا رہے گا پھر یہاں پر ہے پرسنل انفورمیشن تو اوپر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے دھیان رکھیں موبائل نمبر وہی ڈالیں جو آپ کے افسر میں لگا ہو اس کے علاوہ نیچے آپ کو ایک ایمیل ڈالنی ہے ایمیل بھی آپ وہی ڈالیں جو آپ کے افسر میں لگی ہو اس کے بعد یہاں پر یوجر نیم کا افسر ہے یعنی آپ کو اپنا یوجر نیم بنانا ہے جس سے آپ دوبارہ آپ اپنا نیسلن ایڈریس یعنی کسو دی پوشٹ کا ایڈریس جو ہے اوپن کر سکے تو یوجر نیم آپ ایسے ہی بنائے جیسے صحتی کا اس کے علاوہ آپ توقعنا وغیرہ کا یا آپ سمجھنے کی افسر کا بناتے ہیں آپ چھوٹا بنائیں گے کسی نے پہلے اس طرح سے بنایا ہوگا چھوٹا آپ سے میچ کر جائے گا تو یہ ایرر آ جائے گا آپ کو دوبارہ سے ریفریس کرنا پڑے گا تو پھر تھوڑا سا لمبا بنائیں جس سے کہ بار بار آپ کو ریفریس نہ کرنا پڑے اس کے بعد پاسوارڈ کا اپسن ہے تو پاسوارڈ بھی آپ کو ایسے ہی بنانا ہے جیسے کہ توقعنا سہتی آپ سر کا بناتے ہیں اور دھیان رکھیں یوجین نیم اور پاسوارڈ آپ یاد رکھیں اور بناتے وقت کہیں پر اس کو لکھ لے تو زیادہ بہتر ہے تو اوپر یہاں پر نیو پاسوارڈ ڈالا آپسن ہے اس کے بعد وہی پاسوارڈ جو آپ نے اوپر ڈالا ہے نیچے وہی پاسوارڈ سیم سیم ڈالیں یہ کنفرم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ دونوں پاسوارڈ آپ کے سیم ہونے چاہیے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں نیچے آئی اگری دٹا امسین کرڈیسن والا آپسن ہے وہاں پر کلک کر کے اس کے بعد نیچے سائن اپ پر کلک کر دیں سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد میں ہمارے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد نیچے کانٹینیو پر کلک کر دیں گے کانٹینیو پر جیسے ہم کلک کریں گے تو اس طرح سے سعودی پوشٹ کا ہمارا ایکاؤنٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا اب ہمارا ایکاؤنٹ جو ہے بن چکا ہے لیکن ابھی ہمیں اس میں اپنا ایڈریس جوڑنا ہے کیونکہ جب تک ہم اپنا ایڈریس اس میں جوڑتے نہیں ہیں ایڈ نہیں کرتے تب تک اس کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو انگلیس میں کر لیتے ہیں تو اوپر انگلیس کا اوپسن ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اس کے بعد یہ انگلیس میں آ جائے گا تو اوپر جو تین لائنیں بنی ہوئی ہیں اس پر ہمیں کلک کرنا ہے وہاں پر ہم کلک کریں گے تو بہت سارے اوپسن ہمیں ملیں گے تو یہاں منیج ایڈریس والا جو اوپسن ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے منیج ایڈریس پر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمیں نیچے ایک اور اوپسن ملے گا نیشنل ایڈریس کا تو ہمیں اسی پر کلک کر دینا ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے تو ہم پہنچ جائیں گے اس پیج پر اور یہاں سب سے اوپر ہی نیشنل ایڈریس ریجیٹیشن والا اوپسن ہے تو اسی پر ہمیں کلک کر دینا ہے اب یہاں پر سب سے اوپر ہی اوپسن ہے لوکیسن انفرومیشن کا اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے اونرشپ ٹائپ تو یہاں پر دو اوپسن ہیں رینڈ کا یا اون کا یعنی آپ کا خود کا خریدہ ہوا ہے یا رینڈ کا تو آپ لوگ جو ہے رینڈ پر ہی کلک کریں تو یہاں پر پہلے سے کلک ہوا ہے تو اس کو ہمیں اسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہے ٹائپ آف ریجیڈنسی تو اگر آپ کہیں پر سگی وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو اوپر فلیٹ والا اوپسن ہے اس پر کلک کریں اور اگر آپ کسی کے گھر پر رہ رہے ہیں سنگل گھر پر یا دو مالے یا تین مالے کسی کا بھی گھر ہے ایک آدمی کا گھر ہے ویلا ہے تو اس پر کلک کر دیں بیلا والے اوپسن پر اس کے بعد یہاں پر اوپسن ہے ریجن چوز کرنے کا تو ریجن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے اوپسن ملیں گے مطلب جتنے بھی ریجن ہے سعودی عرب کے سارے اوپسن آئیں گے جو بھی آپ کا ریجن ہو وہ چوز کر لیں ایک جامپل کے طور پر میں نے یہاں پر ریاد چوز کیا بلکہ چوز نہیں کیا صرف لکھا ہے آر آئی اس کے بعد ریاد آ گیا اس پر میں نے کلک کر دیا یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے تو میں نے جیسے ہی ریاد لکھ کر اس پر کلک کیا تو نیچے دیکھے سیٹی میں خود بخود ریاد آ گیا تو اگر آپ کبھی اس طرح سے آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ سرچ کر لیں اس کے بعد یہاں تیسرے نمبر پر آپسن آپ کو ملے گا آپ کا جو لکل ایریا ہوتا ہے جو ہیل کہا جاتا ہے یہاں پر ہیل ہیل کے آگے جو بھی نام رہتا ہے وہ لگتا ہے تو وہ آپ کو وہاں پر لکھنا ہے تو میں نے بھی یہاں پر اپنا لکھ دیا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنی بیلڈنگ نمبر لکھنی ہے تو بیلڈنگ نمبر جو ہے یہ آپ کے گھر کے دروازے کے بغل میں جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے بغل میں لکھا رہتا ہے چار عدد کا ہوتا ہے چار انکوں کا اسی حساب سے آپ ڈال دیں جو آپ کا بیلڈنگ نمبر ہو اور اگر آپ کو اپنے بیلڈنگ نمبر نہیں پتا ہے تو جب بھی آپ اپنا نیسلنڈ ایڈریس بنائیں یعنی کیجئے نیسلنڈ ایڈریس جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنائیں تو اپنے گھر سے بنائیں اپنی لوکیشن سے تو اس میں زیادہ چانس رہے گا کہ آپ کا جو ہے یہ لوکیشن خود با خود ایکسس کر لے گا جیسے کی ابھی یہاں پر بیلڈنگ نمبر میں نے نہیں لکھا ہے تو میں اگر نہیں لکھوں گا صرف یہ تین چیزیں لکھنے کے بعد میں نیچے جو بیریفائیڈ ڈیس والا آپسن ہے اس پر کلک کر دوں گا تو یہاں نیچے جو ہے نقصہ بن کر آئے گا تو نیچے آپ کو ایک اور آپسن دکھنے لگے گا پلیس سیلیکٹ اے اٹریٹ یعنی آپ کو ایک گلی سیلیکٹ کرنی رہے گی تو وہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اس طرح سے آپ کی گلی جو آپ کے آس پاس ہوگی آپ کی لوکیسن کے وہ دکھنے لگے گی جو بھی آپ کی گلی ہو اس پر کلک کر دیں تو جب اس طرح سے آپ کلک کر لیں گے تو نیچے دیکھیں گے جو نقصہ بنا ہوا ہے اس میں آپ کی لوکیسن جو ہے دکھنے لگے گی تو آپ اس میں سے اندازہ لگا کر جو بھی آپ کا گھر ہو اس پر کلک کر دیں گے تو بیلڈنگ نمبر وغیرہ یہ سب خود بخود ایکسس کر لے گا اس کے بعد اس کو سکرول کرتے ہوئے نیچے جائیں یہاں پر ایک ترم سین کنڈیسن والا باکس ہے اس پر کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد میں نیچے بیریفائی موبائل نمبر والا آپسن ہے بیریفائی موبائل لکھا ہوا ہے اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے وہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا وہ اوٹی پی ہم یہاں پر ڈال دینا ہے اور نیچے وائلی ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں ابھی یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں اوٹی پی کوڈ is وائلی ڈیٹ پلیز سیب دا موڈیفیکیشن آن نیشنل ایڈریس اب ہم یہاں نیچے ریجیٹر پر کلک کر دیں گے جیسے ہی ہم ریجیٹر پر کلک کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں thank you your address has been successfully registered تو اب ہمارا جو ہے نیشنل ایڈریس ریجیٹر ہو گیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا پرنٹ ہم کیسے نکالیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں تو ابھی ہم یہاں نیچے منیجمنٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اوپر تین لائنوں پر کلک کریں پھر یہاں نیچے منیج ایڈریس پر کلک کریں اس کے بعد نیشنل ایڈریس پر کلک کریں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نیشنل ایڈریس ہے تو ہم یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں اس پیچ پر پہنچیں گے یہاں پر اس کو سکرول کرتے ہوئے نیچے جائیں یہاں پر سب سے نیچے آپ کو آپسن ملے گا print proof of نیشنل ایڈریس اس پر ہمیں کلک کر دینا ہے اب یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہ پینجی فائل میں ہمارے سامنے اس طرح سے open ہو کر آئے گا تو اگر آپ کو اس کو download کرنا ہے تو اوپر دیکھیں option ملے گا آپ کو download کا تو یہاں پر ہم اسے کلک کر دیں گے اب یہ ہمارے فون میں png فائل میں download ہو گیا ہے آپ یہاں پر نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ download ہو گیا ہے open کرنے کا option ہے تو اس پر ہم open پر کلک کریں گے تو ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ download ہو کر open ہو گیا ہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرو نہ بھولیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بہت بہت شکریہ thank you ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اور اچھی اور نئی جانکاریوں کے ساتھ